اردو نصری قواعد کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ازائی کلام کا ایک اہم حصہ صفت کے بارے میں اور اس مختصر سے ویڈیو میں آپ سیکھ سکیں گے صفت کا مختصر تاروخ اس کی تاریخ اور مثالیں بہت ہی آسان انداز میں سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں صفت کا مختصر تاروخ سے صفت ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو ہمیں اسم کے بارے میں مزید بتاتا ہے جیسے یہ غریب عورت بہت محنت کرتی ہے اس جملے میں لفظ عورت اسم ہے اور اس جملے میں ہمیں عورت کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ غریب ہے یعنی لفظ غریب اسم کو بیان کر رہا ہے اس لیے اس جملے میں لفظ غریب صفت ہے صفت کو انگلیش میں ایڈجیکٹیو کہتے ہیں صفت ہمیشہ اسم کی حالت کو محدود کر دیتا ہے مثلا ذہین لڑکا شریف آدمی نالائک لوگ نابینہ عورت وغیرہ اب ہم جانتے ہیں صفت کی تعریف بہت ہی آسان الفاظ میں صفت کی تعریف اسم کی خصوصیت بتانے والے لفظ کو صفت کہتے ہیں مثالیں نمبر ایک آمیر کی کار لال ہے اس جملے میں لفظ کار اسم ہے اور لفظ لال سے اسم کی خصوصیت کا پتہ چلتا ہے اس لیے اس جملے میں لفظ لال صفت ہے دوسری مثال آسمان تاریخ ہو گیا اس جملے میں لفظ آسمان اسم ہے اور آسمان کے بارے میں ہمیں ایکسٹرا انفارمیشن یہ پتہ چل رہی ہے کہ تاریخ ہے اس لیے اس جملے میں لفظ تاریخ صفت ہے تیسری مثال اس آدمی کی کہانی دلچسپ کو معلوم ہوئی اس جملے میں ہمیں کہانی کے بارے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دلچسپ ہے اس لیے اس جملے میں لفظ دلچسپ صفت ہے اگلا سوال سبا خوبصورت ہے اس جملے میں سبا ایک لڑکی کا نام ہے اس لیے یہ لفظ اسم ہے اور اسم کی خصوصیت یہ پتہ چل رہی ہے کہ وہ خوبصورت ہے اس لیے اس جملے میں لفظ خوبصورت صفت ہے پانچویں مثال پھول پر ایک پیلی تتلی بیٹھی ہے اس جملے میں لفظ پیلی سے تتلی کی خصوصیت کا پتہ چلتا ہے اس لیے اس جملے میں لفظ پیلی صفت ہے اگلے مثال سارے صندوق خالی تھے اس جملے میں لفظ صندوق اسم ہے اور لفظ خالی سے اسم کی حالت کا پتہ چلتا ہے اس لیے اس جملے میں لفظ خالی صفت ہے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ صرف ان چھے مثالوں سے ہی آپ کو صفت کے بارے میں ضرور سمجھ میں آگیا ہوگا یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں پھر ملیں گے اردو قواعد کے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ